اسلام علیکم رات کے سوا بارہ بج رہے ہیں میں بہت ہی ڈیفکلٹ حالت میں ہائی بلڈ پریشر چیس پین کے ساتھ اپنے مریضوں میں خدمت کر کے فارف ہوں اور سے مریض تو اس دن واپس ہو گئے تھے جزن یہ واقعہ رنموہ ہوا تھا جزن یہ سارا میری پذیرائی پیٹائی رادر کا واقعہ ہوا تھا بہران کہنا یہ ہے کہ دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ آرمی میرے دل سے عزیز انسٹیوشن ہے میرے فادر کا انسٹیوشن ہے میرے دوستوں ہیں جنٹلمن آفیسر کا انسٹیوشن ہے لیکن ایک بات میری نالج میں آئی ہے جو میں گوش گوزار کرنا چاہتا ہوں ان میجر صاحب کے کچھ دوست اسی رات کو گیارہ بارہ بجے آئے تھے اور مجھے ہر طرح سے کلمنس کرنے ہی کوش کر رہے تھے کہ میری لئے بہتری یہ ہی ہے کہ میں اپنا پولیس میں دیا بیان واپس لے لوں میری بہتری اس میں ہے اور یہ کہ وہ ان کا ورجن یہ ہے کہ میں نے ان کی بیگم کے ساتھ نازبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا اور وہ پھر بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں نہ انہوں نے معافی مانگی نہ وہ میرے پاس آئے نہ وہ دو حضرات جو سراتین حضرات جو سرات کو آئی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈیٹیفائی کیا تھا اس کمارڈنگ آفیسرز آف میجر نہ وہ دوسرے دن اس کو لے کر آئے مہرحال یہ جو کچھ ہوا میں بتا رہا اس لیے ہوں کہ اگر مجھ کو کچھ ہوتا ہے تو یہی لوگ رسپونسبل ہیں کیونکہ اب میری والدہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے میری بیوی رونے کے علاوہ کچھ کر رہی ہے میرے بچے سراسینگی اور سہم میں وہ ترائیں میں نے اس ملک کی خدمت اس لیے نہیں کی تھی کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں میں گولی کھانے کے لیے تیار ہوں آج آپ مار دو تمہارا دل چاہتا ہے تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس میں ملک کی دل و جان سے خدمت کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں گا جو میں آنکھوں کے بری ترین بیوانیوں کو بچانے کی ٹریننگ لے اس ملک میں آیا ہوں وہ میں ٹریننگ انہی بھائینیوں بندوں کی لیے بھی استعمال کرتا ہوں جب وہ آنکھیں خراب کر کے آتے ہیں بم بلاس کے بعد اور ٹراما کے بعد وہ میری سپیشل ٹریننگ ہے وہ سپیشل ٹریننگ کامبیٹ وکٹمز کے لیے ہی ہوتی ہے بہرحال وہ میں کرتا رہوں گا سولجرز مجھے اپنے دل سے زیادہ عزیز ہیں روک سولجرز دنیا کی ہر فورسز میں ہوتے ہیں روک سولجرز کے دوست بھی روک سولجرز ہوتے ہیں وہ بھی ہر فورسز میں ہوتے ہیں ابھی کام اس ادارے کا ہے کہ ان روک سولجرز کو ایڈنٹیفائی کر کے ریموو کریں یہی لوگ جو یہاں پہ ویڈیوز مانگتے ہوئے تھے ہمارے لوگوں سے کوڑ کمانڈر یا کوئی سیریر آفیسرز اپنی آئیڈنٹیٹی پروف کر کے بھیجے جائیں جو وہ ویڈیوز لیکن لوگ کو آئیڈنٹیفائی کریں تاکہ پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں جو مجھے درادے دھمکانے کے لیے بھیجے گئے تھے اس آدمی کے طرف سے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے دوست دوستوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن دوست دوستوں کے لیے اتنا غلط کام کریں not on not right thank you